اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سومیز کچن تو آئیں مزے دار سے دال بھرے کریلے بنانے سچارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لیئے ہیں ہاف کےجی کریلے انہیں اچھی طرح سے پانی سے دھولیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے اوپر سے اور نیچے سے تھوڑا سا کٹ کر کے ان کے جو ڈنڈی والے حصے ہوتے ہیں انہیں اتارنے کے بعد پیلر کی مدد سے ہم اسے تھوڑا سا اوپر سے چھیل لیں گے خاص طور پر اگر کہیں پہ آپ کو کوئی بلیک نشان نظر آ رہا ہے یا کوئی کہیں سے حراب ہے تو اس جگہ کو آپ پیلر کی مدد سے اتار دیں گے سارے چھلکے کو ہم اچھی طرح سے نہیں اتاریں گے کیونکہ چھلکے ہم نے ساتھ ہی رکھنے ہیں اس کے اس کے بعد ہم چوری کی مدد سے اس کے درمیان میں ایک کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم چمچ کی مدد سے اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں اس کو باہر نکال لیں گے آپ چاہیں تو چمچ کے بیک سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس کو یا فرنٹ سے بھی یہ کریلہ کیونکہ تھوڑا سے بڑے سائز کا ہے تو اس لئے اس میں چمچ کا آگے والا حصہ اندر چلا گیا ہے چمچ کی مدد سے ہم کریلے کے اندر سے تمام بیجوں کو باہر نکال لیں گے اور کریلے کو اچھی طرح سے اندر سے ساف کر لیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے کریلوں کو ساف کر لیا اندر سے اچھی طرح اس کے بعد ہم نمک لیں گے اور اچھی طرح سے اس کے باہر کی سائٹ پہ اور اندر کی طرف بھی اچھی طرح سے مل دیں گے نمک لگا کے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس طرح سے کریلوں کے اندر سے سارا پانی کڑوہ پانی نکل جاتا ہے باہر اور کریلوں کی ساری کی ساری کڑوہ باہر نکل جاتی ہے اور کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں لگتے اچھی طرح سے سارے کریلوں پہ نمک لگا کے ہم اس کو کسی باسکٹ میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ان کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور یہ آدھا گھنٹے ہو گئے ہم نے کریلوں کو اچھی طرح سے دھولیا اندر سے بھی اور باہر سے بھی دھونے کے بعد اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے دبا دبا کے نچوڑ لیا تاکہ اس کندر سے ساری کروہت اور پانی نکل جائے اب ہم نے لیا ہے ون ایڈ ہاف کپ چنے کی دال جس کو میں نے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا آپ چاہیں تو پوری رات کے لیے بھی اس کو پانی میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور کم از کم اس کو دو گھنٹے کے لیے تو لازمی بھگو کے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے دبا کے چنے کی دال کافی نرم ہو چکی ہے ہم نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیا ان کو بارک چوب کر لیا اور پانس سے چھے ہری میرچیں لیا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور چار عدد بڑے سائز کے پیاز لیا اور ان کو موٹا موٹا لمبائی میں کٹ لیا اور یہ ہمارے پاس دو لیمن کا رسہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے یہ اس کے بعد جو مسالے اس میں ڈلیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلتی پاودر ون اینڈ ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر ون اینڈ ہاف ٹی سپون زیرا پاودر اور ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر نمک اور لال مرچ کو حسبی ضرورت اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اب ایک کڑائی کے اندر ہم چنے کی ڈال کو ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم سارے مسالے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے پیاز موٹا موٹا کارٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو ڈال دیں گے پیاز کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ پریس کر کے ڈالیں دبا کے تھوڑا سا اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ادرک کا پاودر اور ون ٹی سپون لہسن کا پاودر آپ چاہیں تو اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیمن کا رس ون ٹی بل سپون اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون آئل کوئی سا بھی کوکنگ آئل اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر کریلوں کو رکھ دیں گے اور تھوڑا سا ہلالیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ کریلوں کے اندر بھی جذب ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر دیں اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی اور فلیم کو کر دیں گے فل اور اسے ڈھک کے ایک منٹ کے لیے رکھ دیں گے اُبلنے کے لیے جب اس میں ایک اُبال آ جائے یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ اُبلنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور اس کو ڈھک کے تقریباً چار پانچ منٹ یا اتنی دیر کے لیے پکائیں گے کہ ہماری چنے کی ڈال بھی اچھی طرح سے گل جائے اور کریلے بھی تھوڑے سے ٹینڈر ہو جائیں تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے کریلوں کا کلر چینج ہو چکے ہیں کریلے تقریباً ہاف ڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں الگ سے نکال لیں گے کریلوں کو اسی طرح سارے کریلوں کو نکال لیں پلیٹ میں اور چنے کی ڈال کو بھی چیک کر لیں کہ وہ کتنی رہ گئی ہے کریلے ہم نے باہر نکال لیئے اب ہم چنے کی ڈال کو ڈھک کر اتنی دیر تک کے لیے پکائیں گے کہ اس کا پانی بھی تھوڑا خوشک ہو جائے اور یہ اچھی طرح گل جائیں اس کے بعد ایک کڑائی میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر کریلوں کو ڈال دیں گے ہم نے کریلوں کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے کریلوں کی سائیڈ پلٹتے رہیں تاکہ دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں یہ دیکھیں کریلوں کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کے بعد اسی آئل میں ہم ون ٹی سپون سابت زیرہ ڈالیں گے جیسے زیرہ ہلکا سا فرائی ہوتا ہے ہم اس کے اندر پانچ سے چھے ہری مرچیں جو ہم نے رفلی چاپ کر کے رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے چمچ چلائیں گے فلیم کو میڈیم لوگ کر دیں گے اور جو ڈال ہم نے اچھی طرح سے پکا کے رکھی ہے اب وہ اس میں ڈال دیں گے ڈال ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر دو ٹیماتر جو ہم نے چاپ کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے کریلے فرائی کر کے رکھے تھے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب تک ان کے اندر اس مسالے کو ڈال کو ہم بھر دیں گے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح بھر دیں اور بھرنے کے بعد ہم نے اسی ڈال کے اوپر ان کریلوں کو رکھ دینا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیاں باریک کٹا ہوا گانش کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے تقریباً پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے بلکل لو فلم پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی چھوڑ دیا ڈال نے اور ہمارے ڈال بھرے کرے لے مزے دار سے تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءال آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ